جیسا کہ میں نے آپ کو سفر تمام ہوا کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انوشے کا باپ گھر چھوڑ کر اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ ایک سٹیٹ ڈانسر ہوتی ہے اور اب وہ انور تبلچے کی بیٹی کو بھی اپنے جیسی سٹیٹ ڈانسر اور مارڈل بنانا چاہتی ہے اپنے باپ کو گھر آئے دے کر نازلی بہت برا مناتی ہے کہ یہاں کیوں آئے ہیں اپنی بیٹی کی حرکت اور باتوں کو سن کر انور اپنی بیوی سے بولتا ہے کہ جا کر دیکھو بابی بیگم نے کیسی تربیت کی ہے انوشے کی ادھر انوشے کو بھی اپنی باپ کی شادی کا سن کر بہت دکھوتا ہے وہ خود کو کمرے میں بند کر کے بہت روتی ہے جمال دروازہ بجاتا ہے پر وہ نہیں کھولتی جمال بولتا ہے دروازہ کھولو ایسے دروازہ بند کرنے سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی جمال کی امی اسے بولتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے اکیلہ چھوڑ دو وہ خود ٹھیک ہو جائے گی مگر جمال اپنی امی کی بات نہیں سنتا اور بولتا ہے اس میں اتنا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے ریجہ بولتی ہے انو باہر نہیں آئے گی ریجہ کو بھی انو کی فکر ہو رہی ہوتی ہے وہ کافی دیر تک اس کے دروازے کے باہر دوائی لے کر بیٹھی رہتی ہے کہ شاید انو کی طبیعہ ٹھیک نہیں اس لیے اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے تھوڑی دن میں سمی وہاں آتا ہے ریجہ سمی کو بتاتی ہے کہ انو نراز ہے سمی پولتا ہے ریجہ سے بولتی ہے نہیں وہ بس رو رہی ہے ریجہ کے بار بار دروازہ بجانے پر انو شے دروازہ کھول دیتی ہے اور گصہ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ کیا میں کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتی سمی بولتا ہے کہ ریجہ دروازہ بجا رہی تھی انو شے سمی سے بولتی ہے کہ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ویسے بھی اتنی بڑی بات نہیں جو میں دل پر لگاؤں سمی بولتا ہے تم نے بہت ساری باتیں اپنے اندر دبا کے رکھی ہوئی ہیں میں جان سکتا ہوں کہ اب کون سی بات تمہیں بری لگی ہے جس پر تمہیں رونا آ رہا ہے اس کے بعد سمی اپنی امی کے پاس آتا ہے انو شے کے اس رویے کی وجہ پوچھتا ہے وہ انہوں سے ساری بات بتاتی ہیں وہ بولتا ہے کہ وہ تو اپنے اببہ کی بہت فکر کرتی ہے آپ کو یہ باتیں اس کو پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی آج وہ اتنی شوق نہ ہوتی سمی کی امی بولتی کیا بتاتی تمہارے دادا نے تو کبھی اس کو بہت تسلیم ہی نہیں کیا سمی بولتا ہے کہ تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا لیکن انو شے تو اپنے اببہ سے محبت کرتی ہے ادھر جمال بھی لالش میں اندھا ہو گیا ہے وہ ریجہ کے باپ سے ریجہ کا خیار رکھنے کا معافضہ مانگتا ہے جس پر اجمال کی امیو سے خوب گصہ کرتی ہے اور بولتی ہے شرم کرو اور ڈوب برو میں نے ریجہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا ہے ادھر انو شے کو اپنے باپ کا علاج کروانے کے لیے سمی کو پیسے دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اببہ کو لے جو اور ہسپتال لے جا کے ان کا علاج کروا دو سمی بولتا ہے کہ یہ پیسے تم جمال کو دو مگر وہ بولتی ہے کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں انو شے کی وجہ سے سمی اپنے چچا کو لینے اس کی پہلی بیوی کے گھر جاتا ہے جہاں اس کی بیٹی نازلی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ سمی کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتی ہے پھر سمی اپنے چچا کو لے کر ہسپتال چلا جاتا ہے اس بات کا علم جب جمال کو ہوتا ہے وہ آ کر اپنی امی سے جھکڑا کرتا ہے کہ انو شے کو میرے ساتھ جانا چاہیے سمی کے ساتھ نہیں اس کی امی بولتی ہے کہ میں نے ہی بھی جوا دیا وہ اپنے باپ کو ہسپتال لے کر گئی ہے سیر سپاٹا کرنے نہیں پھر جب انو شے گھر آتی ہے تو جمال اس پر بھی گصہ کرتا ہے حالانکہ اس کے چچا اسے بولتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہی مگر جمال پر تو شک کا بھوٹ چڑھاوا ہے ادھر نازلی بھی سمی کو فون کرنا شروع کر دیتی ہے مگر وہ فون سمی کی جگہ جمال اٹھاتا ہے اور جمال جان بوجھ کر اس سے ایسی باتیں کرتا ہے تاکہ سمی کو شرمندہ کر سکے انو کے سامنے مگر انوشی اچھے سے جانتی ہے جمال کی حرکتوں کو اور آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جمال کی حرکتوں کے وجہ سے انوشی تنگ آ کر اپنی امی سے شادی کا گنبنا کر دے گی اور بولے گی کہ میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں اور اببہ کی بھی تبیہ ٹھیک نہیں ہے مگر جمال کو لگے گا کہ یہ سب سمی کی وجہ سے ہو رہا ہے مزید آگے کیا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں